اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں تفسیر صورت الفاتحہ جاری ہے آج کے درس میں ہم الرحمن اور الرحیم کے معنوں پر غور کریں گے علاوہ عظیم کہ ان دونوں کو اکٹھا بیان کرنے کے پیچھے اللہ تعالی کیا حکمت عاملی ہے یا ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر پہلوں پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے علماء کے نزدیک الرحمن جو اللہ کی صفت ہے وہ دنیا کی رحمت کی آئیندار ہے کہ یہ وہ رحمت کی صفت ہے جو دنیا میں عام ہے سب کے لئے اور الرحیم آخرت کی رحمت صفت مفسرین نے الرحمن فی الدنیا والآخرہ اور الرحیم الآخرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے نزدیک رحمانیت دنیا و آخرت دونوں کی رحمت کو شامل ہے اور رحیمیت صرف آخرت کی رحمت کو شامل ہے اسی لئے جب اللہ تعالی کی صفت رحمان کی طرف قرآن میں نشاندہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ایک وسیط الرحمت ہے جو سب کے لئے عام ہے اور رحیم کی جو صفت ہے وہ خاص مومنین کے لئے ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے الرحمن اذا سئل اعطا رحمان وہ ہے کہ جب بھی اس سے مانگا جائے عطا کرتا ہے والرحیم اذا لم يسأل یقضب الرحیم وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو نراز ہو جاتا ہے اللہ اکبر یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک قول لطیف ہے رحمانیت کا یہ معنی مزید کسی دلیل کا محتاج نہیں کیونکہ ذات بارد تعالیٰ کی شان ہی یہی ہے کہ جب بھی کوئی اس کی بارگاہ میں دامن سوال پھیلاتا ہے تو وہ اس کو نامراد نہیں لوٹاتا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتَاكُمْ مِنْكُلِّ مَا سَأَلْتُمُهَ اور وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی ان سے مانگا جاتا ہے اور جتنا کچھ بھی ان سے مانگا جاتا ہے سارا کچھ دیتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں اُجِبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي اور میں جو ہوں مانگنے والے کی مانگ کا جواب دیتا ہوں I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon me so let them respond to me اللہ اکبر تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیمیت کی رحمت کی یہ دو تقاضے ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب جامع درمیزی کی ایک حدیث ہے کہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ مَن لَمْ يُسْعَلَ اللَّهَ يَغْضِبُ عَلَيْهَ کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ کو اس پر غضب آتا ہے یہ اس کی شانِ کریمی کی انتہا ہے کہ تو مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا تجھے کس چیز کا غرور ہے کیونکہ جس کو غرور ہوتا ہے وہی سوال نہیں کرتا اور جس کو غرور نہیں ہوتا وہ سوال کرتا ہے انسانوں کی عطا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب مانگا جاتا ہے تو دے تو دیتے ہیں لیکن زیادہ مانگا جائے تو دل چھوٹا پڑنا شروع ہوتا ہے اور نہ مانگا جائے تو خوش رہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ نہ مانگے بھی دیتے ہیں اور کوئی مانگنا چھوڑ دے تو نراز ہو جاتے ہیں کہ جب دینے والی ذات میری ہے تو تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے اچھا اب رحمان اور رحیم کو اکٹھا جو اللہ نے بیان کیا اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے تو الرحمان اور رحیم کے مانوی امتیازات کو سمجھنے کے بعد جو کہ ہم نے پچھلے دروس میں سمجھا ان دونوں صفات کو اکٹھا بیان کرنے کا مقصد ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رحمان رحیم کی نسبت زیادہ مبالغے کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتا ہے متضاد یہ کہ لفظ رحمان میں لفظ رحیم کے مقابلے میں زیادہ حروف بھی استعمال ہوئے ہیں اور عربی زبان کا ایک قائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ حروف زیادہ شدت کو بیان کرتے ہیں اس لئے رحمان میں زیادہ رحمت موجود ہے بنسبت رحیم کے تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں اکٹھے بیان کرنے کا پہلا مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ذات حق میں رحمت کا صرف صفتی ظہور ہی نہیں بلکہ فیلی ظہور بھی ہے ہر چند کے رحمان رحیم کے مقابلے میں زیادہ معنی رحمت پر دلالت کرتا ہے لیکن یہاں یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ذات کسرت کے ساتھ صفت رحمت کی حامل تو ہے لیکن معلوم نہیں کہ رحمت فیلی بھی کرتی ہے کہ نہیں یعنی رحمت فیلی سے مراد یہ رحمت ہے جو روز محشر مومنین پر ناظر ہو کر ان کو جنت میں پہنچا دے گی تو آیا وہ صرف یہی پہ رحمت ہے یا وہاں پر بھی رحمت ہے تو کہا میں دونوں رحمتوں کا مالک ہو دونوں اعصاب کو اکھٹا بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہو گیا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رحمانیت کی عمومی رحمت جو جمی خلق پہ ہے چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے کوئی ہو ایک رحمت تو یہ ہے تو کہیں مومنین مایوس نہ ہو جائیں کہ باری تعالیٰ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں پھر ہمیں بھی اسی رحمت میں ڈھاپا گیا ہے جو کافروں والی رحمت ہے ہمارے لئے کوئی خاص رحمت بھی ہے تو باری تعالیٰ کہتے ہیں ہاں تیرے لئے خاص رحمت بھی ہے کیونکہ تُو مومن ہے تُو متقی ہے اس لئے میری رحیمیت کی بارگاہ سے تجھ پر خصوصی رحمت کا بھی احتمام ہے ایک تیسے سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شانِ رحمانیت کے بیان سے وجود و بقاہ کا تو بتا چلتا ہے کہ اللہ نے تخلیق کر کے یہاں بیچ پھیج دیا اور ہماری بقاہ کے لئے ہماری سسٹیننس کے لئے سامان مہیا کیا اور کمال تک پہنچانے کے لئے مراحل پیدا کیے لیکن گناہگار اور خطاکار کہیں یہ پریشان نہ ہو جائیں کہ باری تعالیٰ پھر یہ سارا کچھ دیکھے اگر ہم گناہگار ہوئے تو آخرت میں پھر ہمارا کیا ہوگا تو اللہ نے کہا نہ غم کرو نہ خوف کرو اگر تم متقی اور پریشگار ہو اچھی عمل کرتے ہو تم سب سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن معافی بھی مانگتے ہو میری بخشش و مغفرت کا دروازہ تو سب کے لئے کھولا ہے کیونکہ میں رحیم ہوں میں رحیم ہوں تو ایک اللہ تعالیٰ نرحیمیت اور رحمانیت کو بیان کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں کو ایک کھٹا بیان کرنے کا کہ شان رحمانیت چونکہ بندوں کو زیادہ تر دنیا میں رحمت سے نوازنے کا نام ہے اس لئے کہیں بندے یہ تاثر نہ لیں کہ آخرت میں جب حکم جاری ہوگا ایک اللہ لمنی الملک اليوم آج بتاؤ کس کا ملک ہے کون بادشاہ ہے اللہ الواحد القہار اللہ کے جو قہر والا ہے جب یہ اعلان ہوگا تو کہیں یہ میرے پیارے بندے یہ سوچ کے نہ پریشان ہو جائیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے تو وہاں ان کو بتا دیا کہ غم نہ کرو میں رحیم بھی ہوں میں ذوالجلال والاکرام بھی ہوں میں رحیم الاخرہ ہوں اسی طرح ایک اور ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں اصاف کو اکٹا بیان کرنے کی وجہ کہ لوگ آداب بندگی سے بہرور ہو جائیں کیونکہ رحمانیت کی شان یہ تھی کہ ذات حق اپنے بندوں کو ہر وہ چیز عطا کرتی رہے جس کی انہیں ضرورت اور طلب ہو چاہے وہ مانگیں یا نہ مانگیں اس عطا سے کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جب سب کچھ مل جاتا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے رحیمیت نے بنی نو انسان کو متنبع کر دیا کہ از خود عطا کرنا میری شان ہے مگر مجھ سے مانگنا تیرا فرض ہے اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا میں تمہیں دیتا رہوں گا تم مانگو یا نہ مانگو لیکن میری محبت چاہتے ہو تو مجھ سے مانگتے رہو اس طرح رحمانیت اور رحیمیت ان دونوں شانوں کے ملاب سے تمہارا تعلق اپنے رب سے مضبوط بھی ہو جائے گا اور تمہارا دل خوشی سے لبریز بھی ہو جائے گا کہ میرا رب تو وہ ہے جو عطا کرتا ہے اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں اسما کو جو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ رحمت حق کے امیدوار اور طلبگار مطمئن رہے کہ خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے جس طرح وہ اپنی صفت رحمت کو بار بار مختلف انوانات کے ازتہت بیان کرتا رہا ہے اسی طرح وہ ضرورت مند لوگوں کے لئے رحمت اپنی برساتا رہے گا اس کی رحمت کی مختلف قسمیں ہیں جو اپنے خاص بندوں پر بدلتی رہیں گی انہیں نام و اکرام سے نوازتا رہے گا جو رحمان ہے یہاں وہ رحیم بھی ہے اور تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا تو جہاں اس نے رحمان کی وصف سے متعارف فرمایا وہیں اپنے بندوں کو اپنی رحیمیت کی وصف سے بھی متعارف کرایا اچھا صفت الرحمت ہی کی تخصیص کیوں کی گئی یہ بات بھی قابل غور ہونی چاہیے کہ اللہ کی اتنی صفات ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارا کے سارا جو ہے زور رحمت پر ہے اللہ تو خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں مستعان بھی ہیں مدد کرنے والے بھی ہیں علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں سمی بھی ہیں بصیر بھی ہیں حفیظ بھی ہیں جلیل بھی ہیں کبیر بھی ہیں لطیق بھی ہیں حلیم بھی ہیں عزیز بھی ہیں جببار بھی ہیں قہار بھی ہیں شہید بھی ہیں حمید بھی ہیں حی بھی ہیں قیوم بھی ہیں قوی بھی ہیں رشید بھی ہیں صبور بھی ہیں تو پھر رحمت کے اوپر اتنا زور کیوں ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات و کمالات میں سے رحمت ہی ایک ایسی صفت ہے جو اس کی تمام شانوں کو حیثیتوں کو اور عصاف کو جمع کرنے والی صفت ہے اب دیکھیں جو رحیم ہے وہی تو سب کو سننے والا ہوگا جو رحیم ہے وہی تو سب پہ کرم کرنے والا ہوگا جو رحیم ہے وہی تو سب کی خبر رکھنے والا خبیر ہوگا جو رحیم ہے وہی تو سب کے بارے میں سب کو جاننے والا علیم ہوگا اور وہی تو ہے جو بندوں کو جنت پہ پہنچانا چاہتا ہے اس لیے بعضے تو محبت سے مانگ جاتے ہیں اور بعضوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں قہار اور جبار بھی ہوں تو پھر وہ مانتے ہیں یہ اس کی رحیمیت ہی ہے کہ وہ بخش دیتا ہے وہ غفور ہے وہ ہمارے فوراں گرفت نہیں کرتا وہ رحیم ہی کی تو صفت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی صفت کو جو ہر صفت کو اپنے آہاتے میں لیے ہوئے ہے کا ذکر کرتے کہتا ہے میرے بندوں سورہ نام میں فرماتا ہے ربکم ارے تمہارا رب تو وہ ہے جس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے پھر قطع سورت العراف میں ورحمتی اور میری رحمت وسیعات کل شئی ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے ربنا وسیعات کل شئی رحمت علماء سورہ غافر میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں ہاتھ اٹھا کر کے کہو کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر رحمت پہ محیط ہے ساری رحمتیں اسی کے لیے ہیں اور وہی تو ہے جو سارا علم بھی رکھتا ہے اسی کے قبضہ قدرت میں رحمت کا ہر جز ہے وہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور وہی تو ہے جو رحمت والا ہے اس لیے رحمت کی صفت کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور ہر چیز پہ غالب رکھا اب رحمت کا معنی و مفہوم کیا ہے رحمت کا معنی و مفہوم کیا ہے اور پھر رحمت کا حقیقی تصور کیا ہے اور رحمت کی حصی صورت کیا ہے اور وہ قرآن کی کون کون سی آیتیں ہیں جو ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں تو خدا کی رحمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو اس کی معنوی صورت اس کی حصی صورت اور رحمت کا التفات اللہ اکبر یہ تو ایک ایسا دریا ہے میرا بھائی کہ اس میں غوتہ زنی کی جائے تو قرآن اور حدیث تو بھری پڑی ہے میں ایک طالب علم آدمی ہوں اپنی چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی کی اس خاص صفت کے بارے میں ہمیں کچھ پتا چل سکے تو رحمت کا معنی و مفہوم رحمت عام طور پر مہربانی کو کہتے ہیں لیکن اس کا اصل معنی بھلائی اور احسان کے لیے کسی کی طرف دل کا جھکنا اور نرم ہونا ہے آئیمہ لغت کے نزدیک مثال کے طور پر مفردات میں الرحمت رقعت تقتدل احسان الی المرحوم رحمت دل کی ایسی رقعت اور نرمی کو کہتے ہیں جو کسی پر احسان کا تقاضہ کرے کہ اس پت احسان کیا جائے امام بیداوی البیداوی میں لکھتے ہیں قادی بیداوی کہ الرحمت رحمت کیا ہے در حقیقت رقعت القلب والانعطاف یقتد الفضل والاحسان کہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو دل پر رقعت اور نرمی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے اور کسی مستحق کی طرف بھلائی اور احسان کے ساتھ پیش آنے کا تقاضہ کرتی رہتی ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رحمت دو جس پر مشتمل ہے ایک تو دل کی نرمی اور رقعت اور دوسرے فضل و احسان یہاں ایک نکتہ انتہائی اہم ہے کہ رقعت قلب اور ارادہ احسان دونوں تب ہی ممکن ہیں کہ خارج میں کوئی فرد پریشان اور خستہ حال موجود ہو اس لیے کہتے ہیں نا اللہ کو پکارو اس کے ناموں سے کہ اس کی رحمت کو جو شائے اور وہ تم پہ اپنے فضل و احسان کو فکرم فرمائے تو یہ ایک ایسی صفت ہے اچھا یہ تو اس کے ظاہر لغوی معنی میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں تو اب آپ غور فرمائیے کہ جب رحمت رہیم کی اس صفت اور فعل کا نام ہے جس کا ظہور اور صدر کسی مصیبت زدہ کی ایسی تکلیف کو دیکھ کر ہوتا ہے جس کا ازالہ اس رحمت کا مقصد ہو تو پھر ایسی تکلیف یا مصیبت کو مطلقاً منافع رحمت کیسے تصور کیا جا سکتا ہے جو حالت خود رحمت کے ظہور اور صدور کا باعث ہو زہمت نہیں ہو سکتی ہے تو اگر وہ کیفیت اور حالت جس سے آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ تکلیف اور مصیبت ہے لیکن اس کو اگر آپ اس اینگل میں دیکھیں کہ اس حالت اور اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آ کر آپ پر کرم فرماتی ہے تو وہ رحمت زہمت نہیں رحمت بن جاتی ہے اب اس کو آپ یوں سمجھیں ایک چھوٹا شیرخوار بچہ ہے اب پیدا ہوتا ہے اب زبان تو ہے نہیں بچارہ بات کیسے کرے تو اگر خوش ہوتا ہے تو ہس دیتا ہے اللہ نے دو باتیں بتا دی تو خوش ہو تو ہس دیا کر تجھے دیکھ کر لوگ جگمگا اٹھیں گے اور تجھے کوئی تکلیف ہو کچھ چاہیے ہو تو رو دیا کر اور تیری تکلیف دور کرنے کے لیے ساری خلقت لگ جائے گی تو بظاہر تو اس کا رونا زہمت ہے کہ یہ رو رہا ہے مگر وہ رحمت ہے کہ وہ روے بغیر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کی کوئی حاجت ہے وہ چیختا ہے پاؤں مارتا ہے چلاتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے تو اس کی یہ چیخ و پکار رقت قلبی اور احسان اور رحمت کو جوش ملاتی ہے تو بس یہی وہ بات ہے یہی وہ فلسفہ ہے جس کو یہاں بیان فرمانے کی کوشش کی گئی ہے کہ رحمت رحمت ہے کبھی چھپی ہوتی ہے کبھی آیاں ہوتی ہے تو رحمت کے اس معنی و مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ جب رحمت رقت قلب اور ارادہ احسان کا نام ہے تو ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے اس باتِ رحمت کیسے جائز ہوا کیونکہ وہ ذات تو دل کے جھکنے نرم ہونے اور اس طرح کی تمام صفاتِ حدوث سے پاک ہے یہ تو میں نے آپ کو لغوی معنی بیان کیے نا اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ذات ہے جو ان معنی سے بہت بالاتر ہے یہ تو دلوں کی کیفیات اور رقت اور لرزہ یہ تو ہماری کیفیات ہیں اس کی ذات ان کیفیات سے بہت بالاتر ہے تو ذاتِ حق کی رحمت سے مراد فضل و احسان کے ساتھ کسی کی طرف اللہ کا متوجہ ہونا ہے آئے آئے کہ خدا کسی کی طرف توجہ فرما دے کہ ہاں میرے بندے جا تجھ پہ رحم کیا جا تجھ پہ کرم کیا مزکی رحمت و کرم کے محتاج ہیں بھائی ہماری کیا عقاد اتنے قانون نصرب کے توڑتے ہیں کہ اللہ معاف کرے قدم قدم پہ گناہوں کے ڈھیر جمع کر کے رکھیں لیکن رحمت حق کے حقیقی تصور کو اس کی آفاقیت کے حوالے سے جانا جا سکتا ہے جیسا کہ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ پوری کائنات میں کار فرما اس نظام قدرت کا ایک ایک گوشہ اس کی رحمت کی موبولتی تصویر ہے ارے وہ چاہے تو صبح ہو پر سورج نہ نکالے تم کیا کر لوگے کیا کر لوگے کہاں سے یہ تم اپنی وائٹیمن ڈیل ہوگے اور کہاں سے تمہارے یہ پھل پودے نشنوں نہ پائیں گے سورج ہی نہ نکالے کیا کر لوگے اس کی مرضی بارش ہی نہ برسائے کہاں سے لاؤگے پانی اس کی مرضی پانیوں کو خوش کر دے کہاں سے پیدا کروگے پانی یہ سارا نظام زندگی چلتا ہے کیوں؟ کیونکہ سورة الرحمن میں سورة الانعام میں اس نے فرمایا ہے کتب علی نفسی الرحمت اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ تم پہ رحمت کریں اسی طرح سورة الانعام میں آتا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ پرابر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے فیس بی اپان یو سلام دیو تم نغمبر کتب ربکم على نفسی الرحمہ تمہارے رب نے اپنی ذات پر تم پر رحمت کرنا لکھ دیا ہے تو اس نے تو اپنی ذات پر رحمت کرنا لکھ دیا ہے تو یہ حصی رحمت اور مانوی رحمت ہے جیسا کہ باری تعالیٰ سورة الوقمان میں فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ وَظَاهِرَةً وَابَعْتِنَا ظاہری اور چھپی ہوئی ہر قسم کی نعمت وہ تم پر نچھاور فرماتا ہے تو رحمت حق کی حصی صورت ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ رحمت ہر جگہ خدا کی آشکار ہے ہر جگہ خدا کی رحمت جو ہے وہ جلوہ گر ہے زندگی کی ہر رنگینی میں ہر لذت میں آزائے جسم میں خدا فرماتے ہیں سورة تین میں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہترین سٹیچر پر پیدا کیا ہے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہر حسن و جمال عطا فرمایا ہے پھر اللہ صورت النحل میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم تمہاری ماںوں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا تم تو جاہل تھے کیا جانتے تھے تم کچھ نہیں جانتے تھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّعَ وَالَّبْصَارَ وَالْأَفِدَى پھر تمہیں سننے کو کان دیئے کہ سن سکو کوئی تم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے آنکھیں دیں کہ تم دیکھ سکو اور تمہارے دل دیئے دھڑکتے ہوئے وَالْأَفْئِدَى تاکہ تم محسوس کر سکو اور یہ سارا کچھ کیوں دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ تم شکر گزار بنو سورة القصص میں فرمایا وَبِرْرَحْمَتِهِ جَعَالَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اس نے اپنی رحمت سے تمہیں رات دیا اور دن دیا وَلِتَسْكُنُوا فِي تاکہ تم دن بر کام کر کے جب تھک جاؤ تو رات کو آرام کرو یا راتوں کو کام کرو تو دن کو آرام کرو لِتَسْكُنُوا فِي وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اور اس کا فضل تلاش کرو یعنی عموماً تو یہ جو سیکونس آف دی آیا ہے لیل کے ساتھ تسکنو فی ہے اور نہار کے ساتھ تبتغو فی ہے لیکن تبتغو بن فضلی ہے لیکن آج کل کے جو دور کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو لیل ہو یا نہار ہو انسان کبھی آرام کرتا ہے اور کبھی معاش کرتا ہے اور یہ سارا کچھ اللہ نے کیوں نظام منا دیا لَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ میرے بندوں تم میرا شکر ادا کرو اور میرے بندوں وَهُوَ الَّذِيَنْشَعَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ارے وہی تو ہے جو اگاتا ہے تمہارے گارڈنز کو تمہارے باغات کو اس میں بازے تو ایسے کلائمبنگ ٹائپ کے ٹریز ہوتے ہیں اور بازے ایسے ہوتے ہیں جو کلائم نہیں کرتے یہ سب گریپ دیکھا ہے نا آپ نے کیسے اس کی وائنز ہوتی ہیں ایسے ایک تو اوپر چڑھتی رہتی ہیں وَالنَخْل ارے اس نے تو تمہیں نخل بھی عطا کی پام ٹریز جس کو آپ کہہ لے وَالزَرْعَ مختلف قسم کی تمہیں زیرات دی مختلفہ وَالزَرْعَ مختلفہ اُقُلُوهُ تم کھاتے ہو وَالزَّيْتُون زیتون دیا تمہیں وَالرُمَّان تمہیں آنار دیا مُتَشَابِحَو وَغَيْرُ مُتَشَابِحَو بعض تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل ہیں اور بعض الہدہ الہدہ پھل ہیں اب انسان جو ہے وہ خربوزے کو دیکھتا ہے کینٹلوپ جس کو کہتے ہیں آپ اور بعض ایسے پھل ہیں جو خربوزے سے قریب ہوتے ہیں اور تھوڑا سا مزے میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا مزے میں فرق ہوتا ہے لیکن ہوتا الگ پھل ہے وہ ہوتا بلکل الگ پھل ہے اچھا سردہ ہے گرمہ ہے خربوزہ ہے یہ سارے آگے پیچھے پھل ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان میں اچھا تربوز ہے بلکل الگ ہے انگور میں مختلف اقسام ہیں ناشپاتی ہے سیب ہے پھر سیب میں کئی اقسام ہیں اچھا پھر ایک مالٹا ہے ایک کنو ہے پھر مالٹے میں کئی اقسام ہیں اچھا پھر سنترہ ہے گریپ فروٹ جامن ہے امرود ہے امرود ناشپاتی دیکھنے میں کتنے ہیں کہتے ہیں یہ کوئی ایک ہی قسم کے پھل لگتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمام کرتے ہیں کہ دیکھنے کو لیٹس اور کیابچ بڑے کلوز نظر آتے ہیں لیکن الگ چیزیں ہیں اچھا ایک ریڈ کلر کی کیابچ ہے ایک گرین کلر کی کیابچ ہے اچھا پارسلے اور دھنیا سیلانترو جس کو آپ کہتے ہیں وہ بڑے قریب قریب ہے لیکن مزے میں بلکل زمین آسمان کا فرق ہے دیکھنے میں دھوکہ لگتا ہے اچھا جو آپ کی سونف سونف کے ساتھ جو گھاس ہوتی ہے وہ اور سویا دیکھنے میں بلکل ایک جیسا ہوتا ہے اور کچھ لوگ دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں کہ بہی بہت سارے سونف کی گھاس میں تھوڑا سویا ملا دیا یا سوئے کو بیج دیا سونف کی گھاس کو بیج دیا سوئے کے نام پر اللہ محفوظ رکھے لیکن ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ ایسا دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے اللہ کہتے ہیں وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اور اس کی آیتوں میں سے ہے کہ اس نے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون اختیار کرو اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم ایک دوسرے کی صحبت میں آرام و سکون پاور ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور رحمت اختیار کرو افیکشن اینڈ مرسی اختیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں اللہ ہی توے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا کیوں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ تاکہ اس کے اندر سے اگائے پھلوں کو اور مختلف قسم کے رزقوں کو اور زیراعت کو کیوں اگائے باری تعالی تاکہ تم کھاؤ بھی ہو تم سسٹین کر سکو وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْقَ لِتَجْرِی فِالْبَحْرِ بِيْحَرِ اور اس نے ہی تو تمہارے ہاتھ میں کشتیاں دے دی ہیں کہ جہاں مرضی موڑتے ہو چلاتے ہو پھرتے ہو پانیوں میں اور وہ ڈباتا نہیں وَنَّا تمہاری ہر کشتی ڈبو دے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ اور چشمیں تمہارے ساتھ کر دیئے دریا تمہارے ساتھ کر دیئے بڑے بڑے بند باندھتے ہو نہریں نکالتے ہو زیراعت کرتے ہو آپ پاشی کرتے ہو وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ اور اس نے تمہارے لیے سبجیکٹ کر دیا مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی کہ وہ تمہاری زمینی نظام کو برقرار رکھتے ہیں دائبین اور گھومتے رہتے ہیں اپنے سرکٹ میں اپنے سرکل میں اپنے آربٹ میں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَّهَارِ اور تمہارے لیے مسخر کر دیا رات اور دن کو یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اس رحمان نے اپنی رحمت سے وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُونَ اور دیا تمہیں سب کچھ جو تم نے مانگا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اور گننے بیٹھو اپنے رب کی رحمت تو گن نہیں سکتے اِنَّا لَغَلُوبُ الْكَفَّامُ بے شک انسان جو ہے نا انسان بڑا ناشکرہ ہے بڑا ناشکرہ بڑا ظالم ہے انجسٹ ہے اور انگریٹفل ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بعض حصی صورتوں کو گنوا کر یہ ہمیں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں نے تو رحمت کا اتنا سامان تمہیں مہیا کر کے دیا ہے کہ تم تو گن نہیں سکتے انشاءاللہ آئندہ آنے والی آیتوں میں پھر ہم اور اس طرح کی آیتوں میں جائیں گے کہ قرآن تو بھرا پڑا ہے اچھا پھر اب رحمت حق کے مانوی صورت دیکھتے ہیں ابھی تو حصی صورت دیکھیں کی نا ہم نے مانوی صورت دیکھتے ہیں تاکہ یہ رحمت واضح ہو جائے کہ بعض رحمتیں تو ایسی ہیں جو ظاہر ہیں بعض رحمتیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں انسان اگر غور کرے تو پتا چلتا ہے کہ میرے باری تعالیٰ میرے اللہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے تیری رحمت ہے صحت مند ہوں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا ابیمار ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی رحمت ہے کتنی بڑی رحمت ہے ارے ہدایت کتنی بڑی رحمت ہے گمراہوں سے پوچھو کہ دل ان کے سخت ہو جاتے ہیں خالی ہو جاتے ہیں پھرتے رہتے ہیں تلاش میں کہ کہیں سکون مل جائے تمہیں تو اللہ نے رحمت دی ہے ایمان کی اپنے دلوں کو ایمان سے مزین کر کے اپنے دلوں میں اپنے دنوں میں سکون پیدا کرو اللہ کے ذکر سے اپنے دنوں کو اتمنان بخشو اس کی رحمت کو شمار کر کے اس کے شکر گزار بنو پھر دیکھو تمہارے دنوں کو سکون کیسے آتا ہے اللہ اکبر تو بظاہر تو کبھی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف سے انسان کو احساس رحمت ہوتا ہے جب فارغ ہوتا ہے تب پتہ نہیں چلتا جب مصیبت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کام کرنے والا اللہ کی رحمت کو نہیں محسوس کرتا کہ اب وہ کام کرنے کے قابل ہے جب کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تب رحمت کا پتہ چلتا ہے جب کوئی آدمی جوب کرتا ہوتا ہے تو اس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا لیکن جب خدا نہ خواستہ جوب چلی جائے تو پتہ چلتا ہے باری تعالی ہم تو تیری رحمت سے محروم ہو گئے اللہ ہر جوب سے جانے والے کو جوب دے اور جس کی ہے اس کو برقرار رکھے جو ڈھونڈ رہے ہیں انہیں روزی دے اور اپنے خزانوں سے اتنا عطا کرے کہ ان کے تمام کشکول بھر جائیں اور وہ اور بانٹیں اور بانٹیں اور بانٹیں بے شک انما العسری عسرا ہر تکلیف کے ساتھ راحت ہے ہر تکلیف کے ساتھ راحت ہے تو اس لیے ایک وجہ تو رحمت کی تب ہو احساس ہوتا ہے جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو بظاہر تو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ تکلیف وجہ التفات رحمت بھی ہے تکلیف سے گزر کے انسان پھر اپنے رب کو پکارتا ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے تو روش نہیں مانگتا ہے اصحابِ صفحہ کہ فقر و فاقہ اور مشقت سے بھرپور زندگی کا ایک پہلو نمائیہ ملائزہ فرمائے اس کو جامعہ اور ترمیزی میں ابواب و زہد میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کانا اذا صلی بالناسی جب فقر و فاقہ کے باعث ان کی کمزوری اور نقاط کئی عالم ہوتا کہ نماز میں کھڑے ہوتے تو گر جاتے نماز میں کھڑے ہوتے تو گر پڑتے ان کی حالت زہر دیکھ کر ایک عرابی انہیں دیوانہ کہتا عرابی انہیں دیوانہ کہتے تھے عرابی وہ ہوتے ہیں وہ جو بدو ہوتے ہیں جو ادھر ادھر سے آتے ہیں گاؤں سے وہ جب دیکھتے اصحاب سفاکوں کے نماز میں کھڑے ہیں اور گر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کوئی دیوانے معلوم ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول کو پتا تلا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے آئے آئے عرابی کیا کہتے ہیں ہا اولائی مجانین یہ تو کوئی دیوانے ہیں مجنون ہیں فَإِذَا صَلَّا جَبْ وہ نماز پڑھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے ان کے حال کا کہ ان کے رب کے ہاں ان کی مقام کے بارے میں اگر تمہیں آگاہی ہو جائے تم اس پہ عارف ہو جاؤ تو تم بھی بکسرت فاقع اختیار کرنے کو پسند کرو سبحان اللہ لہٰذا وہ حالت جو خود رحمتِ الٰہی کا استحقاق پیدا کر دے بندے کے حق میں زہمت نہیں ہو سکتی تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بظاہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ زہمت ہے لیکن وہ اصل میں اس کے لیے رحمت ہوتی ہے تو ہدایت بھی رحمت ہے گمراہی زہمت ہے لیکن گمراہوں کو دیکھ کر ہدایت کی طرف بندہ آتا ہے اچھا بازے گمراہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ رحمت میں داخل فرما دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت جب اٹھ جاتی ہے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو نور میں ہوتے ہوئے گمراہی کے اندھیروں میں جا کر گم ہو جاتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اللہ کے کام کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے 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 پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہیں اللہ جن کے دوست ہوتے ہیں ان کو ظلمت کے اندھیروں میں سے نکال کر نور میں لے آتے ہیں اور وہ لوگ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں وہ پھر نور سے نکل کے ظلمتوں میں جلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورة البقرہ میں فرماتے ہیں بظاہر بعض چیزیں تمہیں مسئیبت معلوم ہوتی ہیں مگر تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں اور بعض چیزیں تم سمجھتے ہو کہ مجھے ملنی چاہیے مگر وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہیں بعض لوگ غربت میں ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ امیر ہو جائیں اور انہیں امارت نہیں ملتی امارت ملے تو شاید گمراہ ہو جائیں بعض امیر اگر فقیر ہوں تو بھٹک جائیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ امتحان رکھے ہیں اور باری تعالیٰ آپ ان امتحانوں سے ہمیں محفوظ رکھیں ہمیں عفو و عفیت عطا فرمائیں ہمیں ہمارے آہل اور ہماری آل کو ہدایت دیں اور ہدایت پر قائم رکھیں اور ہمیں اپنے برگ و زیدہ بندوں میں شامل فرمائیں باری تعالیٰ ہم آپ سے رحمت مانگتے ہیں ہم آپ سے امتحان نہیں مانگتے ہیں باری تعالیٰ آپ اپنے رحمت اور کرم کو ہم پر ہمیشہ رکھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم